دوستو دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ موجود ہیں جو ہالی ووڈ میں ایکٹرز کے سکس پیکس، رپٹ یا مسکلر باڈی دیکھنے کے بعد اپنی فزیک کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں خاص کر کے باڈی بلڈنگ کر کے در حقیقت باڈی بلڈنگ ایک ایسی سپورٹ ہے جس میں مستقل مزاجی، نظم و ذات، صبر، ڈائیٹ کنٹرول اور کئی ماں کی انتھک ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر سو جم کرنے والوں میں سے چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کو ایک اچھی نیچرل لک دے پاتے ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ اپنی فزیک کو مسکلر یا رپٹ بنانے کے لیے تران تران کے سٹیرویڈز، غیر ضروری میڈیسنز، فوڈ سپلیمنٹز اور آئل انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے فیک باڈی بلڈرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے محنت کرنے کی بجائے شارٹ کٹس کا استعمال کیا اور کافی بے ڈھنگی باڈی بنا لی تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے روماریو ڈاس سینٹوس برازیل سے تعلق رکھنے والی روماریو نے اپنے فیورٹ کریکٹر ہلک جیسی باڈی بنانے کے لیے کئی سال جم میں انتھک محنت کی لیکن وہ اپنا مسکلر سائز زیادہ نہ بڑھا سکا تب اس نے سوچا کیوں نہ سنٹھول انجیکشنز کی مدد سے جسم کے سائز کو بڑھایا جائے باڈی کا سائز بڑھانا اور بات ہے لیکن پوری باڈی کے مسکلر سٹرکچر میں ایک نیچرل سیمیٹری ہو تب ہی جسم پیارہ بھی لگتا ہے شروع شروع میں روماریو نے کم مقدار میں سنٹھول اپنی باڈی میں انجیکٹ کرنا شروع کیا اور چند ہی ہوتوں میں اس کے باڈی کے کافی سارے پارٹس پھولنا شروع ہو گئے ان عارضی ریزلٹ سے متاثر ہو کر روماریو نے بڑی تعداد میں سنٹھول اپنی باڈی میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیئے کیونکہ یہ اس کی ایڈکشن بن چکے تھے جیسے کہ اکثر سنٹھول باڈی میں انجیکٹ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی کچھ روماریو کے ساتھ بھی ہوا اور اسے ایکسٹریم سائیڈ ایفیکٹ سٹارٹ ہو گئے جس میں ڈاکٹرز نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ اگر روماریو نے سنٹھول انجیکشنز لگانا بند نہ کیے تو اس کے دونوں بازو کارٹنے پڑیں گے کیونکہ وہ بری طرح سے انٹرنل انفیکشنز کا شکار ہے ریشیا سے تعلق رکھنے والے کرل ٹیرشین کو اس کے ابائی شہر میں بزوکا آمز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کرل نے پاپائی کارٹون سے متاثر ہو کر اپنے بائسیپس اور ٹرائسیپس کو اس کارٹون کریکٹر جیسا بنانے کا سوچا لیکن ڈسپلنٹ ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول کی بجائے اس نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم آئل کو گرم کر کے اپنے بازووں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا کچھ ہی مہینوں میں اس کے بائسیپس چوبیس انچ تک بڑے ہو گئے لیکن چند مہینوں کے اندر ہی انجیکٹڈ آئل کے ریاکشنز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہونا بھی شروع ہو گئے اور ڈاکٹرز کو کرل کے بازو بچانے کے لیے اس کے ٹرائسیپس کا ڈیڑھ کلو وزن کا حصہ کارٹنا پڑا سرجری کے بعد کرل کے بازو بچتو گئے لیکن اپنے جسم میں بڑی مقدار میں پیٹرولیم آئل انجیکٹ کرنے کی وجہ سے کرل اب بہت ساری میڈیکل کامپلیکیشنز کا سامنا کر رہا ہے برازیل سے تعلق رکھنے والے ٹونی گرالڈو اور الویرو پریرہ کو ان کے ابائی شہر میں ہلک اور کونین کے نکنیم سے جانا جاتا ہے ان دونوں کے بازووں کا سرکنفرنس ستر سنٹی میٹر ہے جی ہاں ستر سنٹی میٹر یہ دونوں بڑے شوق سے اپنی ایکسرسائز کرتے ہوئے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں جہاں بہت سے لوگ ان کو سنٹھول برادرز کہہ کر چھیڑتے ہیں بکول ٹونی اور الویرو کے انہوں نے کبھی بھی سنٹھول انجیکشنز اور امپلانٹس کا استعمال نہیں کیا البتہ وہ دو دہائیوں سے اپنی باڈی کو بہتر بنانے کے لئے سٹیروائٹس کا استعمال کر رہے ہیں یہ دونوں آرنلڈ سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اپنی باڈی کو آرنلڈ جیسا بنانا جاتے ہیں لیکن ذرا ایک منٹ کے لئے ان دونوں کو غور سے دیکھئے کہ کیا ان کی باڈی کہیں سے بھی آرنلڈ کی باڈی جیسی لگتی ہے والڈیر سگاٹو ساؤپولو سے تعلق رکھنے والا پچاس سالہ والڈیر سگاٹو پچھلے کئی سالوں سے باڈی کا سائز بنانے کے لئے سٹیروائٹس اور سنٹھول انجیکشنز کا استعمال کر رہا ہے والڈیر اثر میں آرنلڈ اور ہلک سے بہت زیادہ متاثر ہے اور انہی کے جیسی مسئلر باڈی بنانے کے لئے محنت کرنے کے بجائے وہ سنٹھول انجیکشنز کا استعمال کرتا ہے والڈیر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر کھلے عام اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ سنٹھول انجیکشنز کا استعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس کا نیم والڈیر سنٹھول ہے جہاں وہ اپنی پوزنگ کرتے ہوئے کی پکچرز اور ویڈیوز شیئر کرتا ہے مصطفی اسماعیل ہماری لسٹ پر موجود تمام لوگوں میں سے مصطفی اسماعیل وہ واحد شخص ہے جس کو بگس نیچرل بائسیپس آف تا ورلڈ کی وجہ سے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے اس بات کے بعد سب سے پہلے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کو استی طوپوں کی سلامی ہے پس یہی کہہ سکتے ہیں جب مصطفی کو گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا تو دنیا بھر سے پروفیشنل بوڈی بلڈرز نے اس بات پر کرٹیسائز کیا کہ اس طرح کے عام مسلز نیچرل ورک آؤٹ اور ڈائیٹ سے نہیں بنتے بقول مصطفیٰ کے کہ اس نے کبھی بھی کسی بھی طرح کے سنتھول انجیکشنز یا بوڈی امپلانٹس کا استعمال نہیں کیا ہاں اپنی کریئر کے سٹارٹ میں کچھ گروتھ ہارمونز اور ٹیسٹر آسٹرون بوسٹرز کا استعمال کیا تھا لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں برازیل سے تعلق رکھنے والا ارلینڈو ڈیسوزا بھی بہت سے سنتھول انجیکٹ کرنے والے باڈی بلڈریز جیسا ہے بلکہ یہ ایک طرح سے ان سے ایک سٹیپ آگے ہے وہ اس طرح کہ ارلینڈو نے جسم میں سنتھول کے ساتھ ساتھ الگ لگ طرح کے کوکنگ آئلز اور الکوہل کو بھی انجیکٹ کیا ہوا ہے صرف و صرف مصولز کا سائز بڑھانے کے لیے ارلینڈو نے یہ سب اپنے جم پارٹنر پر دیکھا دیکھی شروع کیا تھا ڈو نے اپنی باڈی میں سنتھول اور الگ لگ طرح کی چیزیں انجیکٹ کرنا بند کر دیں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ جو جو کچھ اپنی باڈی میں انجیکٹ کر چکا تھا اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اب بکول ڈاکٹرز کے اس کے بڑے بڑے سائز کے بائسپس اور ٹرائسپس کو سرجری کے ذریعے اس کے جسم سے الگ کرنا پڑے گا گریگ ویلنٹینو ہماری لسٹ پر موجود فیک باڈی بلڈرز میں جتنی شورت اپنی فیک باڈی کی وجہ سے گریگ ویلنٹینو نے کمائی ہے اتنی شاید ہی کسی فیک باڈی بلڈر نے کمائی ہو گریگ ویلنٹینو ایک طرح سے سنتھول انجیکشنز اور سٹیرویڈز کو باڈی بلڈنگ کی دنیا میں کومنلی انٹروڈیوز کرنے والے پائنیرز میں سے ایک مانا جاتا ہے گریگ ویلنٹینو نے سٹیرویڈز اور سنتھول انجیکشنز استعمال کرنے سے پہلے باڈی بلڈنگ میں کافی محنت کی لیکن کوئی بھی ٹائٹل نہ جیت سکا اور نہ ہی کوئی شورت کما سکا شاید یہی وجہ تھی کہ اپنی شورت اور مقبولیت کے لیے گریگ نے اپنے بائسپس کو سنتھول انجیکشنز کی مدد سے بڑا کرنے کا سوچا اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی باڈی میں سنتھول انجیکٹ کرنا شروع کر دیا دو ہزار پانچ میں گریگ کے اوپر ایک پوری ڈاکیمنٹری مووی بن چکی ہے جس کا نام ہے The Man Whose Arms Exploded جس میں اس کی پوری باڈی بلڈنگ ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کوئی بھی پروفیشنل سٹیج پروفارمنگ باڈی بلڈر گریگ کو یا اس کی سنتھولک اور سٹیرویڈ بیسٹ ایکٹیوٹیز کو پسند نہیں کرتا کیونکہ سب کا ماننا ہے کہ آرنڈ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے باڈی بلڈنگ کو پوری دنیا میں مشہور کیا اور گریگ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے باڈی بلڈنگ کو پوری دنیا میں بدنام کیا دوستو اگر آپ تاریخ کے قدیمی خطرناک جانور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ تاریخ کے سب سے شاتر اور اقلمن سمگلرز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ